میں نے سیدی رسول اللہ نے پاک فوج کے حوالے سے دی غزوہ ہند جو فوج لڑے گی پاک فوج غزوہ ہند کی فوج ہے آپ کھٹیا اعتراضات اس پر کرتے ہیں کہ اس کی پالسیز غلط ہیں تو اس نے ڈی ایچ اے بنا لیا تو اس کے اندر کرپشن آگئی تو یہ لینڈ مافیاز ہو گئے یہ فوش گالیاں تم اس پاک فوج کو دیتے ہو لیکن تمہیں اندر اللہ تو چھفلہ ہے اور سیدی نے فرمایا کہ میجر اباسی کے والد آئے ہیں ان کی عزت کرو کہ اباسی کی شہادت پر ہم نے اس کو وصول کیا تھا اپنے پاس میرے والد نے اتنے واقعات سنائے ہیں مجھے جنگوں میں جس طرح اللہ کی تائید و نصرت و مدد حاصل ہوتی ہے یہی پاک فوج تھی نا جس کو تم آج گالیاں دیتے ہو یہی کرپشن تھی اس کی یہی ڈی ایچ اے تھے اس کے یہی سارے اس کے اوپر اعتراضات تم کرتے ہو کہ مارشللہ لگا کے ملک قراب کر دیا تو دوستو آپ نے یہ دیکھا چھوٹا سا کلپ کافی فنی ویڈیو ہے آگے اگر آپ پورا ویڈیو دیکھ پائیں گے تو پھر definitely آپ اپنی حسی نہیں روک پائیں گے اس ویڈیو میں بات کر رہا ہے زید حامد ابھی پاکستانی فوج کو عمران خان کے سپورٹرز کے دورہ کافی گالی دی گئیں ایبن جو جنرل باجوا ہے ان کے خلاف کھل کر نارے لگائے گئے اس بات کو لے کر یہ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں یہ بات کر رہا ہے کہ انیس سو پیسٹ کی یدھ میں خود پروفیٹ محمدت پاکستان کی طرف سے لڑے تھے ایسا یہ بتا رہا ہے انیس سکھتر میں سائے نہیں لڑے تھے پھر انیس سو ستاسی میں بھی نہیں لڑے تھے انیس سو نیانے میں بھی نہیں لڑے تھے کے بعد انیس سو پیسٹ بس ملالے تھے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کر دیں ڈیٹیل میں بات اس میں اپنے آباؤ اجداد کی خواہشات کے مطابق قرارداد مقاصد کے مطابق یہاں پر اللہ کا دین نافذ نہیں کر سکے تو یہ ہمارا قصور ہے پاکستان کا قصور نہیں ہے بابا اشواق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وقت کی حکومتوں کو جو مرضی کہو لیکن پاکستان کو گالی نہیں دینا ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے اور یہی بات ہم آپ کو پاکستان آرمی کے حوالے سے بتا رہے ہیں پاکستان کے تمام وہ صاحب نظر اولیاء اور فقراء اور بابے جو پاکستان پر نظر رکھتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے پاکستان کے لئے دعا کرنا اور پاکستان کے لئے خوشخبریاں سنانا وہ سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یہ پاک فوج سیدی رسول اللہ کی فوج ہے اس پاک فوج کے شہدہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت اور پیار سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے یہ پاک فوج امت کی آبرو ہے اس پاک فوج کو گالی دینا ایسے ہی گالی دینا ہے جیسے پاکستان کو گالی دینا یا سیدی رسول اللہ کی امت کو ظلیل اور رسوہ کرنا جس طرح پاکستان میں خرابیاں ہیں لیکن آپ پاکستان کو گالی نہیں دیتے اسی طرح پاک فوج میں خرابیاں ہیں یہ ہمارے بچے ہیں یہ انگریزوں کی کلونیل آرمی نہیں ہیں جو باہر سے آ کر ساتھ سمندر پار سے حکومت کر رہی ہے یہ ہمارے بیٹے ہیں جو ہمارے گھروں سے گئے ہیں ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں ہمارے محلوں میں رہتے ہیں جو پورے معاشرے میں غلطیاں کوتاہیاں خرابیاں اخلاقی زوال ہے وہ فوج میں ہو سکتا ہے اور ہے بھی مگر جو اس فوج کا قلب ہے جو اس کا بیٹنگ ہارٹ ہے جو دھڑکتا وہ دل ہے اس کے اندر وہ عشق رسول اور پاکستان کی محبت سے سرشار ہے ہمارے نوجوان بچے جس جان ساری کے ساتھ سرفروشی کے ساتھ پاکستان کیلئے قربانیاں دیتے ہیں اس سب زلالی پرچم کی حفاظت میں وہ ساری ان غلطیاں کوتاہیوں کا کفارہ ادا کر دیتا ہے کہ جو اس فوج نے غلطیاں کوتاہیاں اگر کی بھی ہیں اور کر بھی رہی ہے تو ایک بات یاد رکھو کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بشارت اتا فرمائی تھی کہ لطف تہن القسطنطنیہ فنیم الامیر امیر وحامنیم الجیش ذالک الجیش قسطنطنیہ لازمان فتح ہو جائے گا اور کیا جنتی امیر ہوگا وہ اور کیا جنتی فوج ہوگی ظاہر ہے کہ ایک فوج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جیسے آج آپ بات کرتے ہیں پاک فوج کے حوالے سے لیکن جب مشن اتنا بڑا ہو ڈیوٹی اتنی بڑی ہو کہ آپ کو قسطنطنیہ فتح کرنے کا کام دیا گیا ہے اور آپ قسطنطنیہ فتح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری فوج کو جنت کی بشارت دے دی اس کی غلطیاں اور کتاہیاں معاف فرما دی اور یہی بشارت اللہ نے سیدی رسول اللہ نے پاک فوج کے حوالے سے دی غزوہ ہند جو فوج لڑے گی پاک فوج غزوہ ہند کی فوج ہے آپ کھٹیا اعتراضات اس پر کرتے ہیں کہ اس کی پالسیز غلط ہیں تو اس نے ڈی ایچ اے بنا لیا تو اس کے اندر کرپشن آ گئی تو یہ لینڈ مافیاز ہو گئے یہ فوش گالیاں تم اس پاک فوج کو دیتے ہو لیکن تمہیں اندازہ ہے کہ اگر یہ پاک فوج اس پاکستان سے ایک دن کے لیے نکال لی جائے پھر تمہارا کیا بنے گا اگر یہ پاک فوج کے ہمارے نوجوان افسر اور جوان اگر یہ چھٹی چلے جائیں یا ہڑتال کر دیں پھر تمہارا کیا بنے گا آج تک تم نے سنا ہے کہ پاک فوج نے ہڑتال کی ہو آج تک تم نے کبھی سنا ہے کہ پاک فوج نے کہا کہ ہم کسی آپریشن میں نہیں جائیں گے پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیجولٹی ریٹ ہمارے ینگ آفسرز کا ہے پوری دنیا میں کوئی فوج اتنے ینگ آفسر شہدتے نہیں دیتی جتنی پاک فوج دیتی ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ ہمارے بچے آگے بڑھ کر جاتے ہیں پاکستان کے دفاع میں سوسائیڈ مشنز ہوتے ہیں اپنے آپ کو فیدا کر دیتے ہیں جا کے یہ غزوہ ہند کی فوج ہے اللہ نے خوارج کے خلاف بھی اسی فوج کو تیار کیا تھا اور ہم نے پچھلے دس پندرہ سال میں جو خوارج کے خلاف جنگ کی ہمارے وہ شہدہ سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف کے مطابق افضل الشہدہ ہیں وہ جنتی کہا گیا ہے ان شہدہ کو کہ جو خوارج کے خلاف ان جہنم کے کتوں کے خلاف لڑتے ہوئے ہیں اور غزوہ ہند کے شہدہ تو افضل الشہدہ کہلاتے ہیں ان کا مقام تو بدر کے شہدہ کے مقابق برابر ہے جو کچھ ہندوستان کے ساتھ جب سے پاکستان ہندوستان بنا ہے 1947 سے لے کر جو ہمارے تصادم بھارت کے ساتھ ہو رہے ہیں مشرکوں کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ غزوہ ہند کی جنگیں ہیں اور اب جو آخری جنگ ہے غزوہ ہند کی وہ بھی آنے والی ہیں تم آج اس فوج کا مذاق اڑاتے ہو کل تم دیکھو گے کہ اسی فوج کے ہزاروں لاکھوں نوجوان افسر اور جوان شہید ہوں گے یہ جانے قربان کریں گے اپنی یہ سرفروشی سے لڑیں گے بھارت کے خلاف چاہے ریاست کی جو غلطیاں کتائیاں ہوں چاہے آج فوج کی پولسی کی کوئی غلطیاں ہوں یہ پھر اپنے خون سے اس کا کفارہ بھی دیں گے اس وقت کوئی لڑنے کے سے انکار نہیں کرے گا کہ ہمیں ڈی ایچ اے کے پلوٹ چاہیے یا گھر چاہیے یا تنخواہ ملتی ہے یہ کمینی باتیں جو تم لوگ کرتے ہو کہ تنخواہ تو ملتی ہے اس پاک فوج کو گالی دینا پاکستان کو گالی دینا اس پاک فوج کو گالی دینا سعیدی رسول اللہ کی امت سے خیانت کرنا ہے اپنے آپ کو اتنا ناپاک اور رسوہ نہ کر لو کہ اپنے سیاسی اختلافات میں اپنے فوج کی پولسی کے چندے کے اختلافات کی وجہ سے تم اس پوری فوج کو گالیاں دینا شروع کر دو جس پر سعیدی رسول اللہ کے نگاہ ہے تمام بابے ہمارے یہ بات بتاتے ہیں کہ پینسٹ کی لڑائی ہوئی تو لوگوں نے زیارت کی دیکھا سعیدی رسول اللہ کو خواب میں کہ آپ صحابہ بدر کے ساتھ پاکستان کے دفاع کیلئے تشریف لا رہے ہیں تمام بابوں نے بتایا کہ اللہ نے ملائکہ نازل فرمائے پاکستان کے دفاع کیلئے جو اس پاک فوج کے ساتھ مل کر اسی طرح لڑے جس طرح صحابہ اکرام کے ساتھ ملائکہ لڑے تھے بدر میں اور بات کی جنگوں میں اس پاکستان کی روحانی طور پر حفاظت کی جاتی ہے اس پاکستان پر سایہ خدایز الجلال ہے سعیدی رسول اللہ کا سایہ ہے ایک مشہور واقعہ ہے کہ میجر عباسی 1965 کی وار میں شہید ہوئے تھے میرے والد بھی توپ خانے کے افسر تھے ان کے ساتھ کے افسر تھے وہ آرمر کور کے افسر تھے جب وہ شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے کچھ عرصے کے بعد ان کے والد عمرے پر مدینہ تشریف لے گا مسجد نبوی کے مسجد نبوی کے ایک خادم وہاں آوازیں لگاتے گیا ہے کہ کوئی یہاں پاکستان کا ہے کوئی یہاں پر پاکستان کا ہے کہ یہاں کوئی میجر عباسی کا والد بیٹھا ہے تو میجر عباسی کے والد حران ہو گئے کیونکہ وہ تو مدینہ میں کسی کو جانتے نہیں تھے فرمایا جی میں ہوں کیا بات وہ مسجد نبوی کے خادم رونے لگے کہتے ہیں رات مجھے خواب میں سعیدی رسول اللہ تشریف لائے اور سعیدی نے فرمایا کہ میجر عباسی کے والد آئے ہیں ان کی عزت کرو کہ عباسی کی شہادت پر ہم نے اس کو وصول کیا تھا اپنے پاس میرے والد نے اتنے واقعات سنایا ہیں مجھے جنگوں میں جس طرح اللہ کی تائید و نصرت و مدد حاصل ہوتی ہے یہی پاک فوج تھی نا جس کو تم آج گالیاں دیتے ہو یہی کرپشن تھی اس کی یہی ڈی اچے تھے اس کے یہی سارے اس کے اوپر اعتراضات تم کرتے ہو کہ مارشل اللہ لگا کے ملک قراب کر دیا انہوں نے یہ بہت چھوٹی اور گھٹیا بات ہیں جہاں پاک سرزمین کے دفاع کی بات آتی ہے وہاں پر اس پاک فوج نے جو قربانیاں دیئے جو شہادتیں دیئے اپنے بچوں کی تمہاری ساتھ نسلوں کا کفارہ دے چکے ہیں یہ ان کی غلطیاں کتائیاں درگزر کرو ان پر اس طرح فوہش تحمتیں نہ لگاؤ یہ اگر غلطی کرتے بھی ہے تو درگزر کرو یہ اپنے خون سے اس کا کفارہ دا کر دیں گے تمہارے لیے تم جیسے احسان فراموشوں اور محسن کشوں کے لیے جو کبھی اپنے محسنوں کا احسان نہیں مانتے غزوہین آنے والا ہے پوری قوم ازمائی جائے گی تم جو گالیاں آج پاک فوج کو دے رہے ہو دیکھ لینا اس وقت کیا ہوگا یہی بچے سرفروز شہے جانساری سے اس پاک سرزمین کا دفاع کریں گے تمہارا دفاع کریں گے تم جیسے محسن کشوں کا جو ہر وقت اس فوج کو گالیاں بکتے رہتے ہیں اللہ ہمیں سعادت نصیب کرے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ غزوہین میں شامل ہو سیدی رسول اللہ کی حدیث کو پورا کریں یا غازی ہوں یا اگر شہید ہوتے ہیں تو افضل شہدہ میں شامل ہو اور اللہ اس پاک فوج کی حفاظت فرمائے اس کو سیدی رسول اللہ کی امت کا محافظ بنائے آج اگر اس کی پالسیز میں کوئی غلطیاں ہیں بھی تو انشاءاللہ کل یہ ٹھیک ہو جائیں گے جس طرح پاک سرزمین اب پاکستان کو لگا کہ وہاں جمہو کسمیر میں بھی ساید بھارت کی فوج ہوگی تو یہاں پہ لاہور بھی چلا جائے گا تو ان کو لگا انہوں نے سیدھا اپنی فوج واپس لینا شروع کر دیا اور بھارت کا پلان جو تھا وہ سکسیسپل ہو گیا اب بھارت کا پلان تو لاہور کو کبجہ کرنے کا قطع ہی نہیں تھا بھارت کا پلان تھا کہ ہم کس طریقے سے پاکستانی فوج کو بیوکوب بنائے جو کی وہ بن گئے تھے بھارت لاہور میں گھس گیا تھا اس کے بعد پاکستانی فوج جمہو کسمیر سے نکل گئی بھارت کا پلان سکسیسپل اس طریقے سے وار کون جیتا آپ سمجھ سکتے ہو اب ان کا یہ defend ہم نے لاہور defend کریا ہم نے لاہور کو بچایا اس طریقے کب ہیا لاہور کو ہم تو کبجہ کرنا چاہتے ہی نہیں تھے تمہاری فوج گھسی جمہو کسمیر اسے کبجہ کرنا چاہیے تھا تو وہ وکٹری کیا لادی تمہاری آپ سمجھ سکتے ہو سمپل بھاسا میں یہ تھی وار لیکن پاکستان ہم نے لاہور بچایا ہم نے لاہور یہ کیا وہ کیا اسی کو وہ اپنی وکٹری مانتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہو تو دوستو آپ پاکستان کا زیدہ آمد یہاں پر کافی ایموشنل ہو گیا اس نے بتایا کہ اس طریقے سے پروفیٹ محمد اس کے والد اس کو کس طریقے سے کہانی بتایا کرتے ہیں یہ وہ فلانا ٹھکانا جوانا ساری کہانی اس نے بتا دی اس کے بعد انہوں سے خطر کا ید ہوتا ہے کس دن میں اس میں پاکستان کی فوج کافی سمجھ سکتے ہو بری طرح سے پاکستان کے فوج نے ہتیار ڈالے اور سب کچھ دنیا کے سامنے ہے سارا ویڈیو ایویلیو ہے لیکن وہ بھی پاکستانی نہیں مانتے کہ یہ ہو گیا ہماری یہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہو یہ کتنے جاہل لوگ ہیں کیا ان کی مانسک استتی ہے زیدہ آمد کے بھی اچھے خاصے فالوار ہیں اور زیدہ آمد کو سننے والے لوگ یہ سب سچ مانتے ہو جس طریقے کی یہ باتیں کر رہا ہے دوستو یہ ویڈیو کا